بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور مزے مزے کی ریسپی سٹرائے کر کے اپنے گھر والوں کو بھی خوش کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی مزے کی چٹکھارے دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چکن تکہ وید گریوی بہت سے لوگ بکرا عید پر مٹن اور بیف کھانا پسند نہیں کرتے تو ان سب کے لیے میں یہ ریسپی لے کر رہی ہوں آپ سب نے اس کو ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ سب کو کیسی لگی چکن تکہ وید گریوی بانانے کے لیے بہت ہی شورٹ انگیڈینٹ ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں چکن کو مرنیٹ کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں جن دن چلو کے ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے چکن میں نے میں 3 پاکی کریب میں نے چکن لیا ہے ہاف کپ میں نے دہی لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نےhington کا پیسٹ لیا ہے اور ایک لیمن کا میں نے یہاں پر جوز لیا ہے باقی اس میں میں مسالے عید کروں گے اور جو جو مسالہ میں عید کرتے جاؤں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاؤں گے تو چلے آئیے چکن کو مرنیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چکن لے لیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے ادھر کو لیسن کا پیس شامل کروں گی اب میں اس میں لیمن جووس ایٹ کروں گی اب میں اس میں دہیں ایٹ کروں گی اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ایک چمچ نمک شامل کروں گی ایک چمچ سرکھ لال میچ پاودر آدھر چائے کے چمچ اس میں بھونا اور کٹا زیرہ شامل کروں گی دو چائے کے چمچ میں اس میں تکہ مسالہ ایٹ کروں گی تو ان شورٹس انگیڈیٹ سے ہم اب اپنے چکن کو مینیٹ کر رہے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں ایک چائے کے چمچ ایٹ کروں گی میں نے یہاں پر مکس چکن لیا تھا مطلب بون لیس بھی تھا اس میں اور بون کے ساتھ بھی تھا آپ اپنی پسند کا بون لیس یا بون کے ساتھ جیسا بھی لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں مجھے جو تکہ کے کلر ہے وہ تھوڑ دارک پسند ہے اس لیے میں اس میں ٹو ڈروپس ریڈ پوٹ کلر ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے تمام مسالے چکن کو اچھے طرح لگا دیئے ہیں اب میں اسے تیس من کے لیے مینیٹ کر دیا ہے الحمدللہ یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے چکن کو فریزر سے نکال دیا ہے ہمارا چکن اچھے سے مینیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی مجھے کی خوشبو آ رہی ہے تو چلی آئیے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کے طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے اس چکن تکہ کو کوک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پہن لیا ہے اس میں میں سب سے پہلے آئل شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے آئل آئٹ کر دیا ہے اب میں اس میں چکن کو آئٹ کروں گی چکن کے ساتھ میرے پاس کلیجی بھی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارے گھر میں کلیجی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور سپیشلی میری چھوٹی سشٹر کو کلیجی بہت پسند ہے اس میں میں اس میں کلیجی بھی شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے تمام چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے لو ٹو میریم ہیٹ پر اچھی طرح دونوں سائی سے کوک کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو الحمدللہ دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں اور ہماری چکن تکہ بورٹین ریڈی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکالیں گے تو یہاں پر میں نے چکن تکہ کو ایک باؤل میں شیفٹ کر دیا ہے اب ہم اسے کول کی سموک دیں گے اس کوئلے کے اوپر میں گھیڑا لوں گی تھوڑا سا اور اب ہم اسے دو سے تین م View Praium پھر میں جو گھر ہیٹ دیار ملتے اور دنگلتے میں دنگلتے میں ہے تو یہاں پر میں نے تکہ کو کھا سکتا done ہم اسے پھا لیا کیا تھا تو اس میں بنیاء شامل کروں گا اور اب ہم اسے ڈیٹ پھر میں نے اسے کی گریویٹ تیار کرінگی میں نے اسے پھر میں شامل کردیا ہے اب اسے تکہ پھر میں نے اسے کپ پھا ریPER اور ان کو اچھے سے پھر میں دلا گی یہاں پر پیاس اچھے سے پھائی ہو چکے ہیں ان کا کچھا پر دور ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ ادرک اور رسن کا پیش شامل کروں گی اور اسے بھی اچھے سے بھون لوں گی یہاں پر پیاس اور ادرک اور رسن کا پیش شامل کروں گی